یہ شیم ہے کپارہ منسپولٹی کی اسی صاحب ہمارے جو ہے امام دین صاحب یہ اس کے لئے شیم ہے جی ناظرین میں ہوں فیضان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ازمہ اس وقت ہم موجود ہیں کالیج روڈ پر اور اسی سڑک سے ہم دگری کالیج کفارہ اور کئی اہم علاقوں کی طرف جاتے ہیں اور یہ جو سڑک ہے یہ ڈیسی آفیس کفارہ سے تقریباً ایک کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے لیکن ستم ذریفی یہ ہے کہ معمولی بارشوں کی وجہ سے یہ سڑک جو ہے یہ طالب کی شکر اختیار کر لیتی ہے جس کی وجہ سے دکانداروں کو عام لوگوں کو اور طلابہ کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے اگرچہ آئے دن آفیس سران کا گزر یہاں سے ہوتا ہے لیکن وہ اس مسئلے کو سجھ جانے کے حوالے سے سنجیدہ نظر نہیں آرہے ہیں جواد ہماری صرف ایک ہی مانگ ہے گورمنٹ آپ انڈیا روز روز بولتے ہیں کہ ہم کشمیر میں ہم کشمیر میں نیا کشمیر بنائیں گے لیکن ہم شرم آتی ہے جو ہماری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کوپارہ کی ہے یہ بالکل کوپارہ کا تاج ہے آپ دیکھ لیجے یہ بالکل ڈگری کالیج روڈ ہے جو پچھلے تقریباً پانچ سال سے روز روز ہم گھار لگا رہے ہیں ڈی سی صاحب سے پوری ایڈمیسٹریشن جو ہمارا منسپلٹی کاؤنسر اس کو گھار لگا رہے ہیں کہ اس روڈ کو کم سے کم کلیر کیجئے لیکن وہ اپنی بھائی اوچی اوچی کرسی اوپر بیٹھے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں صرف جہاں ان کو کوئی ریڈیو والا ملے گا منسپلٹی والوں کو وہاں دس دس روپیہ دن میں ان کو لیتے ہیں اور روڈ کی طرف کوئی دیان نہیں دیتے ہیں یہ شیم ہے ہمارا منسپلٹی کی یہ بلکل شیم ہے یہ ڈی سی صاحب ہمارا جو ہے امام دین صاحب یہ اس کے لئے شیم ہے شیم ہے اس کے لئے بدقسمدی کا عالم یہ ہے کہ پچھلے پانچ یا چھ سالوں سے یہ جو ایک پیچ ایک ہے اس کی مرمت نہیں کی جاتی ہے اس کیا ڈرینیج اس کے پانی کا نکاز جو ہے اس کے لئے ڈرینیج کی ضرورت ہے وہ آنک پیارٹی پر نہیں لے رہے ہیں اور میں میری سمجھ سے باہر یہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ پیارٹی وائز جو بھی ورکس ہیں یا پرابلمیٹک جہاں پہ پرابلم ہماری ہیں لوگوں کی پرابلم ہیں روڈ کی پرابلم ہیں یا ٹرانسپورٹ کی پرابلم ہیں وہ ہم پیارٹی وائز نہیں اٹھا رہے ہیں میں نے بھی تقریباً کئی بار اپنی میٹنگز میں یہ پرابلم جو ہے ریز کرنے کی کوشش کی اور مجھے وشواس دلایا گیا ہر بار کہ نہیں آج نہیں تو ہفتے میں ہفتے میں نہیں تو ایک مہینے میں یہ پرابلم جو ہے اس کا ریڈرسل ہوگا لیکن آج پانچ سال گزرنے کے بید بھی یہ پرابلمیں وہی کے وہی ہیں اور لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا شاید ان کو اندازہ نہیں ہے جو ہماری یہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن ہیں یا منسپلڈی کے کمسلورس ہیں ان کو چاہیے کہ ایک مرتبہ وہ یہاں سے گزریں اور احساس جگائیں اپنے ضمیر میں اپنے دماغ میں کہ کن مشکلاتوں کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جو یہاں سے گزر رہے ہیں کفارہ سے محوم فیضان قریشی کشمیر عزمہ کے لیے